بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیسن ہے لیکچر ہے وہ ہے ایفیشنسی آف الگوریتم لاسٹ لیکچر میں ہم نے تمام الگوریتم کی ایکزمپلز پڑھ لی تھی اور الگوریتم کی امپورٹنس وغیرہ اس سے پہلے بھی ہم نے تمام چیزیں ڈسکس کر لی تھی آج ہے کہ کسی بھی الگوریتم کی ایفیشنسی دیکھنی ہے کہ کون سا الگوریتم یا کس طرح کا الگوریتم ایفیشنٹ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم وہ دیکھیں گے اچھا یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ دو ہمارے پاس جو ہے نا بیسک جو ہے نا اس کے جو ہے نا میٹرکس ہوتے ہیں جس کے تھوہو ہم کسی بھی الگوریتم کی ایفیشنسی کو میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ یاد رکھیں ہم جو ہے نا کئی الگوریتم بناتے ہیں ایک سے زیادہ الگوریتم بناتے ہیں کسی بھی سیم پرابلم کو سالو کرنے کے لئے مطلب ہے کہ ایک طرح کے پرابلم کو سالو کرنے کے کئی الگوریتم جو ہے نا لکھے جا سکتے ہیں بنایا جا سکتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ ان میں کون سا بہتر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایفیشنسی پہ کہ اس ٹیم جو ہے نا جس الگوریتم کا سلوشن ایفیشنٹ ہوگا اچھا ہوگا تو وہ اس پہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب زیاری بات ہے اس چیز کا بھی ہمیں بتا ہونا چاہے کہ الگوریتم کی ایفیشنسی کن دو میٹریکس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ دو میٹریکس ہیں نمبر آف سٹیپس اور دوسرا ہے سپیس یوزن کمپیوٹر میمری کہ کسی الگوریتم کے کتنے سٹیپس ہیں ٹھیک ہے اگر لائک کے کسی الگوریتم کے نمبر آف سٹیپس کم ہیں تو دیفنیلی وہ ایفیشنٹ ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ جس کے لیس نمبر آف سٹیپس ہوتے ہیں تو اس کا ریزلٹ فوراں ہم فائنڈ بھی کر لیتے ہیں اور الگوریتم بھی فاسٹ جو ہیں اس کی موومنٹ ہوتی ہے تیزی سے چلتا ہے اور دوسری ایفیشنسی کا جو ہیں نا کرائیٹیریہ وہ کہہ کہ جی الگوریتم کی جو سپیس یوز ہو رہی ہے کمپیوٹر میمری میں وہ دیکھی جاتی ہے اگر الگوریتم کم جو ہیں نا سپیس یوٹلائز کر رہا ہے کمپیوٹر میمری کم جو ہیں نا جو ایس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہیں نا الگوریتم اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اپنے جو ہیں نا ریکوائیڈ ریزلٹ یا جو ڈیزائر ریزلٹ ہوتے ہیں وہ فوراں ٹائم سے مل رہے ہیں اور میمری کنزمشن لیس ہے لیس سپیس یوز ہو رہی ہے تو وہ والا الگوریتم بھی ہمارے پاس ایفیشنٹ ہوتا ہے بہت ایفیشنٹ ہوتے جس کی جو ہیں نا میمری سپیس کم یوز ہو گی تو کمپیوٹر میں اتنی جو ہے نا اس کی ریزرویشن جو ہے نا ویریابلز کے اعتبار سے ہے ویسے بھی کم ہو گی تو یاد رکھیں نمبر آف سپس کم ہو تب بھی ایفیشنٹ ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس میمری کنزمشن کمپیوٹر کی میمری کے بھی کم یوز ہو رہی ہے لیس سپیس جو ہے نا ایک اور اگر ہمارے پاس ایک نیکس ایسی کنڈیشن ہے کہ لائک وہ کہتا ہے کہ جی اگر الگوریتم کے جو ہے نا لیس پیس ہے میموری میں اور نمبر آف سٹیپس زیادہ ہیں ایک ایسا الگوریتم ہے اور دوسرا الگوریتم ایسا ہے جس میں نمبر آف سٹیپس جو ہے نا کام ہے لیکن میموری کنزمشن زیادہ ہے مطلب ہے دونوں ایک دوسرے کے جو نا کروسنگ میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کسی میں سٹیپس کام ہو گئے تو میموری زیادہ ہے کسی میں میموری زیادہ ہو گئی تو نمبر آف سٹیپس کام ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کس سیچویشن کو ہم کہہ دیں ٹریڈ آف کہ کبھی نمبر آف سٹیپس کام ہو رہے ہیں تو کبھی نمبر آف سٹیپس زیادہ ہو رہے ہیں کبھی میموری کام ہو رہے ہیں تو کبھی میموری زیادہ ہو رہی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن کو ہم کہہ دیں ٹریڈ آف کے ایک چیز کم ہے تو جو دوسرا اس کا آلٹرنیٹ ہے کیونکہ دو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا یہ جو ہے نا میٹرکس ہے کبھی وہ پہلے میٹرکس کم ہوگا تو دوسرے والا زیادہ ہوگا کبھی دوسرے والا کم ہوگا تو پہلے والا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے نا اس سیچویشن کو ہم کیا کہتا ہے ٹریڈ آف کی ہے ٹریڈ آف ہے بیٹوین نمبر ایسپس اور میمری کنسمشن کے ٹھیک ہے تو اس کو ٹریڈ آف کہتے ہیں اب اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کون سے الگوریتم کو ہم ایفیشنٹ کہتے ہیں مطلب ہے دو سیم الگوریتم ہیں لیکن دونوں میں جو ہے نا ایک طرح کے جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ پروپورشنل آ رہے ہیں دوسرے کے نمبر ایسپس کے حساب سے اور جو ہے نا نمبر ایسپ میمری کے حساب سے میمری کنسمشن کے جو ہے نا کرائٹیریہ سے تو اب ایسی سیچویشن آ جائے تو کس کو ہم نے چوز کرنا ہے تو یہ دیپینڈ کرتا ہے اس کا ڈی سی این جو ہے نا ہماری ریکوارمنٹ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری ریکوارمنٹ کیا ہے کیسی ہے کیا ہمیں لیس نمبر ایسپس چاہیے یا ہمارے پاس میمری کنسمشن ہمیں کم چاہیے تو ہم اس کے ایک آرڈنگ خود سے ڈی سی این لیں گے پھر کہیں کون سا ان میں سے الگوریتم بیس ہے لائک یہ ایگزمپل ایک دی ہوئی ہے اس کو سپوسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی اگر ہمارے پاس دو الگوریتم ہو اور سیم پرابلم کو جانا سالف کر رہے ہوں ایک میں کہہ کہ ون الگوریتم has n steps whereas the other algorithm n power 2 means جو ہے نا اس کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں n scare کہہ سکتے ہیں steps ہیں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے we need the compute following like 1 plus 2 plus 3 plus 4 after so on 99 تک ہم اس کی computation کریں گے تو کیا کیا اس کے possible answer آ سکتے ہیں ٹھیک ہے how can we find its answer کہ the different minds میں different solution ہوں گے اب یہ like آپ کے سامنے ہیں یہ values تو مختلف جو ہے نا ہتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو نا ہر بندہ اس کو اپنے way سے جو نا solve کرے گا ایک solution اس کا کیا ہوگا کہ جی beginning سے آپ start کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ end سے start کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ beginning اور end کے center سے start کرتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ pairs آپ بنا رہے ہیں کہ one کو جو کہ beginning ہمارے پاس جو ہے نا character ہے اور 99 جو کہ last ہے ان دونوں کو add کرتے ہیں تب بھی 100 بنتا ہے ایسی second والا 2 کو اور اس سے previous کیا بن جائے گا second last میں 98 ان کو add کریں گے تو 100 ایسے یہاں پہ increment order میں 3 اور ادھر decrement order میں 97 بنے گا تو یہ 100 کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہماری 1 سے 99 کی range میں ایک incremental کے according value چل دے تو دوسری decremental کے according لیکن ان تمام cases میں دیکھیں 4 plus 96 بھی 100 ہے 5 plus 95 بھی 100 ہے 49,51 کہیں گے 49 plus 51 تو یہ بھی 100 ہے مرحبہ ہر pair کا answer 100 ہی آ رہے ہیں تو کہتا ہے اس case میں ہم کیا کریں گے وہ count number of pairs ہم number of pairs کو count کریں گے اور multiply کر دیں گے 100 کے ساتھ اور اس کے result میں add کر دیں گے 50 تو ہمیں idea ہو جائے گا کہ جی کیا اس کا result جو ہے نا pairing میں آ رہا ہے تو دوسرا solution کا اس کا formula یہ ہے کہ n into n1 10 plus 1 divided by 2 کہ n کی value ایک ہے like جیسے 99 ہے اور دوسرا یہ یہاں پہ اسی expression کو value based کر کے solve کر رہے ہیں mean اس میں value put کر رہے ہیں کہ n کی value 99 suppose کی ہے اور اس n میں 99 ہے 99 plus 1 mean 100 100 کو ہم 99 سے multiply کریں اور divide کر دیں 2 سے تو اس طرح سے ہمارا solution جو ہے نا آ جاتا ہے تو کہتا ہے different approaches ہیں کسی بھی ایک problem کو solve کرنے کی مختلف approaches ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ computer میں اس algorithm کی ہم approach دیکھیں گے کیا وہ اس کے accordingly کیا memory consumption یا memory usage اور number of sets کے according جو ہے نا کیا وہ working click کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں problem تو نہیں آتی تو اسی طرح سے ہم efficiency of algorithm جو ہے نا same type کی problem کو کئی طرح کے algorithm سے solve کر سکے لیکن ہم نے efficiency دیکھنی ہے کہ ان میں سب سے زیادہ main جیس وہی ہے کہ پورے article میں یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے efficiency کو میار کرنا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ کوئی بھی algorithm آپ لکھتے ہو دو چار پان لنگ وہ آپ assignment دیتے ہو کہ وہ algorithm لکھیں تو ان میں دیکھتے ہیں آپ کے لئے ان میں سے سب سے زیادہ کون سا efficient ہے ذریب ہے same problem کو سارے solve کر رہے ہوتے ہیں تو جو efficient ہوگا ہم اس کو follow کر لیں ٹھیک ہے students یہ آج کا lecture تھا انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اپنا خیال رکھئے گا take care allah آفریز